بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین صدیق جان صاحب مارے ساتھ موجود ہیں شہر اقتدار اسلام آباد میں بڑی پریشان کن خبریں ہیں خاص طور پر تی ایل پی کی جانب سے جو اعلان کیا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ بڑی گھمبیر ہو گئی ہے ہو کیا رہا ہے ججز کے حوالے سے بھی کئی قسم کی اطلاعات جو ہیں وہ مصول ہو رہی ہیں تفصیلات صدیق جان صاحب سے جان لیتے ہیں صدیق جان صاحب کیا اقلاعات ہیں یہ قاضی صاحب سے متعلق جو اعلان کیا ہے تی ایل پی نے بڑی پریشانی ہے عام لوگ بھی پریشان ہیں اس اعلان پر اور تازہ ترین اپ ڈیٹس کی ہیں دیکھیں ایک کیس آیا تھا سپنی کوٹا پاکستان میں اور اس کیس کا قاضی صاحب نے فیصلہ دیا جس میں قاضی صاحب نے بیل دی اور مبارک سانی کیس اور اس میں یہ ہوا کہ جیسے ہی بیل دی تو اس پہ بہت اترازات ہے اور مذہبی جماعتوں کی جانب سے علماء کی جانب سے اور ایک دم قاضی صاحب کے خلاف جب چیزیں شروع ہوئیں تو قاضی صاحب نے پھنجاب حکومت کو کہہ کے مریم نواز کی حکومت کو کہہ کے ریویو دائر کروایا اور جس دن وہ ریویو دائر ہوا اس اگلی ثبوت ریویو لگ بھی کیا یعنی جہاں پہ قاضی صاحب کی اپنی ذات کا معاملہ آتا ہے جہاں ان کی اپنی ذات کا مفاد آتا ہے یا اپنی ذات کو کلیر کرنے کا معاملہ آتا ہے تو یعنی پی ڈی آئی کا معاملہ نہیں ہوتا تو وہاں پہ رات و رات ریویو دائر ہوتا ہے اور اگلی ثبوت لگ بھی جاتا ہے لگ بھی جاتا ہے اور یا نونلی کے حق میں ریویو ہو جانے کے چانسزوں تو اس میں بھی قاضی صاحب کی جلدی لگا دیا جب باقی وہ کوئی نہیں لگاتے انسانوں کوئی پامالیاں ہو رہا ہوں جبری کمشگیاں ہو رہی ہو ظلم ہو رہا ہو تشدد ہو رہا ہو جبر ہو رہا ہو جو بھی فستائی ہے تو اس پے نہیں لگاتے ابھی دیکھیں نا عضر مشوانی صاحب میں ان کے والا صاحب نے خط لکھا اب ایک درخواست دaire کی ہے شویف شہین صاحب ایک درخواست دaire کر چکے ہیں حامد خان صاحب ایک درخواست دaire کر چکے ہیں کتنی درخواست ہیں دار ہو چکے ہیں ارلی ہیرنگ کی کسی ایک میں بھی قاضی صاحب نے نہیں لگایا کر دی ہے اچھا ریویو کا فیصلہ جاری ہوا ہے تو اس پہ اس کو مصرد کر دیا جمعیت علماء اسلام نے اور تحریک لبیگ نے باقی بھی جماعتیں ہوں گی لیکن انہوں نے جو ہے وہ مصرد کر دیا اعلانیاں سامنے بھی آگئے اعلانیاں طور پہ اور جو ہیں مفتی منیب صاحب ان کا بڑے امپورٹنٹ ہے ان کا کیا اس پہ بہت امپورٹنٹ ہے لیکن ان کا جو میں نے سٹیٹمنٹ پڑھا ہے وہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کا کوئی ارجنسی نہیں ہے اس کو جائزہ لینے کی اس کے ہم ایک ایک لفظ کا جائزہ لے رہے اور پھر ہم اس پہ موقف اپنا دیں گے لیکن معاہل یہ ہے کہ یہ ایک تھا کہ تحریک لبیگ کا مصرد کرنا اور جو ان کا جی ایک ایف کا مصرد کرنا کیوں کہ آپ کو بتا ہے جی ایو ایف جو ہے ان کے راکے میں کافی بڑا کل ان کے سنکنوں مدارس ہیں اور سنکنوں مساجد پہ ان کا کنٹرول ہے اور اسی طرح سے تحریک لبیگ جو ہے سنکنوں بلکہ ہزاروں مساجد ایسی ہیں جہاں پہ انفلوئنس ہے تحریک اللہ بیک کا اور ابھی مفتی منیب صاحب کا نہیں آیا ظاہر ہے وہ ایک بڑے مسلک کی بڑی شخصیت ہیں اور ان کا بھی امپورٹنٹ ہوگا لیکن انہوں نے بارال لگ رہا ہے کہ وہ حکمت کے تحت انہوں نے اس کو ابھی ڈیلے کیا ہے یا ہو سکتا ہے مفتی منیب صاحب سے رابطہ کیا گیا وداروں کی جانب سے کہ آپ نے ابھی اس پہ کوئی موقف نہیں دینا لیکن یہ ہے کہ تحریکل بیک نے جس طرح کا ڈییکشن دیا ہے اور انہوں نے بہت سخت اعلان کیا اور میں اس لئے اس اعلان کا ذکر کر رہا ہوں کہ میں کبھی بھی اپنی ویڈیو میں ذکر نہ کرتا اگر وزیر اطلاعات آتا تارر نے اس کو وائرل مزید نہ کیا ہوتا کیونکہ میں نے جو دیکھا میکلو انہوں نے ویڈیو لگائی ہے آتا تارر صاحب نے شاید ویڈیو لگائی ہے اور ویڈیو لگا کے ٹوئٹ کیا اور اس میں انہوں نے لکھایا ہے کہ اچھا وہ ایک ایسے وہ انہوں نے مضمت کیا ہے جیسے یہ اپنا بکھر کے کسی بیکورڈ علاقے کی دریس ان کے ساتھ کسی بستی میں بیٹھا ہوا کوئی بندہ ہے جس نے اپنا اپنی رائے کا اظہار کیا ہے تفسرہ کیا ہے اس چیز کے اوپر بھئی آپ وزیر اطلاعات ہیں اور جب آپ نے تحریک انصاف کے خلاف پر ایس کانفرنس کرنی ہوتی ہے تو آپ کے موں سے تھوک گر رہی ہوتی ہے اور آپ سنبھالے نہیں جا رہے ہوتے ہیں اور آپ پاگل ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ چیخ رہے ہوتے ہیں چلا رہے ہوتے ہیں اور ایسے لگتا ہے آپ کو پتے نہیں؟ کس چیز نے کٹ دیا ہے آپ اسٹھل اسٹھل کی آتے ہیں جیسے سٹھ پر کوئی چیز لگوئی ہو کوئی قیل لگے ہوئی ہو آپ سے بیٹھا نہیں جاتا ٹھیک ہے اور آپ جو ہروں چلاتے ہیں چیخت ہیں گیدڑا بھپکیے آپ گیاں تھی ہے ہوای ست شدت کے ساتھ کو ٹویٹ کر دیتے ہیں حالانکہ بڑا سنگین معاملہ آئی ہے معمولی بات نہیں ہے اب اس میں ہوا یہ کہ شہر اقتدار میں یہ بات چل رہی ہے بہت زیادہ کہ عطا تارر نے جس طرح سے اس کو وائرل کیا ہے اور اس کو کنڈیم نہیں کیا ہے مطلب ان کو تو بتائیں جائے ہم نے یہ ایکشن لے لیا ہے انہوں نے جس انداز میں کیا ہے اس پہ شہر اقتدار میں یہ باتیں چل رہی ہیں کہ حکومت بھی اس سب مچاتی ہے کہ چیزیں خراب ہوں اور کیونکہ وہ اعلان بہت خوفناک ہے اور اس طرح کے اعلان پہلے ایک اور چیف جسٹس کے بارے میں بھی کیا گیا تھا اور اس میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز شہر صاحب کا سر کلم کر دیتا ہے تو اس کو ایک کروڑ پی دیا جائے گا اس حد تک اوپن تھریٹ اور اوپن اعلان کیا گیا اور فتوہ دیا گیا اور یہ ساری چیزیں کی گئی اب اس پہ جو حکومت نے بڑا ایک لفظ اس پہ کبھی آپ نے مجھے بتانے اس کا آلٹرنیٹ کیا ہو سکتا ہے میں جب کہتا ہوں نا ہومیوپیتھک تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ مجھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر صاحب نے مجھے کال کی انہوں نے کہا یار میرے بچے مجھے تانے دیتے ہیں اب اکثر کہتے ہیں یہ بڑا ہومیوپیتھک بیان ہے میں نے ان کو کئی بار بتایا میں نے کہا میرے اپنے مامو بھی ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے اور ایک مامو نیورو سردن ہے وہ تو بہابل پور ہوتے ہیں تو ایک مامو چوکازم ہے وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے دو مامو تو میں نے انہوں نے کہا کہ لفظ یہ جو ہومیوپیتھک ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہومیوپیتھک میڈیسن کے بارے میں ہے کہ یہ اگر کسی کو فائدہ نہیں دے گی تو نقصان بھی نہیں دے گی دوسری دمائیوں کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب ریاکٹ بھی کر سکتی ہے وہ نقصان بھی پڑھا سکتی ہے اس کے سائے ڈیفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں تو ہومیوپیتھک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فائدہ دے گی اگر فائدہ نہیں دے گی تو نقصان بھی نہیں دے گی تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے تو ہومیوپیتھک سونوں نے ایک بیان دے دیا اب شہر اقتدار میں یہ بات چل رہی ہے کہ حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ یہ چیز اشتیال پکڑے اور تحریک لبیک نے اعلان کیا کہ وہ سپرنگ کورڈ کا گھراؤ کریں گے تحریک لبیک آئے یہاں پہلات خراب ہوں اور اس کی آر میں وہ امرجنسی نافذ کر دی جائے اچھا اس حکومت کے ہر ہر عمل پر لوگوں کے شک کی جاتا ہے ان پر اعتبار کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے تو اس میں یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اصل میں امرجنسی جو ہے وہ سپرنگ کورڈ کے خلاف ہو گی کیونکہ وہ مقصود نشستوں والا فیصلہ اس طرح سے فیصلے آ رہے ہیں جو چیزیں آ رہی ہیں اب اس میں یہ ہو رہا ہے اور اطلاعات یہ ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ کل جو آٹھ ججز ہیں ان میں سے کچھ ججز کے درمیان رابطہ ہوا ہے آپس میں اور پہلے ہمارے دوست وصی ملک صاحب نے یہ خبر بھی دی تھی کہ اگر سپرنگ کورڈ کے فیصلے پہ عمل نہیں ہوتا تو منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ ججز کو اسلامباد طلب کر سکتے ہیں اور چھوٹے منصور کر کے اور اس کو مطلب کیس کو سن سکتے ہیں اس میں پھر ابھی ہمارے کوئی دوست بیٹھ رہے تھے جب ہم یہ بات کر رہے تھے دونوں نے کہا جی اگر وہ اس طرح سے بلاتے ہیں تو پھر کہا جائے گا کہ جناب تریسر ٹھے کے لیے اویلیبل نہیں ہیں تریسر ٹھے کے لیے بھی اویلیبل نہیں ہیں نولی کے نظر سانی کے لیے بھی اویلیبل نہیں ہیں ماملہ ہوا نہیں جب افتخار چودری صاحب کو شاید ہٹھائے گیا تھا تو اس وقت تو انہوں نے کہا کہ میں پیٹیشن لے کر گیا اور وہ سارا انہوں نے وہ واقعہ سنایا ہوا ہے تو یہاں پہ دو ماملات ہیں اگر تو یہ جو بات چل رہی ہے جوڈیشنی میں بھی ہے کہ کوئی امرجنسی ٹائپ کوئی چیز ہو سکتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ یہ ایک ایسا ماملہ ہے جس کے لیے ججز کو بالکل ان کو طلب بھی منصولی شاید صاحب کر سکتے ہیں ججز وہ اپنی چھٹیاں منصوب کر کے بھی واپس آ سکتے ہیں کہ ہم آگے ہم اویلیبل ہیں لیکن یہ اس لیے ہوگا کہ اثر منلہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ جب جب اس طرح کی صورتحال ہو تو عدالتیں کھلی ہونی چاہیے اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس ناباد ایک کوٹ اس لیے کھلی تھی کہ مارشلہ کا خطرہ تھا جو میں نے ایئر وی پہ دیکھا کہ مارشلہ لگ سکتا ہے تو میں نے اس لیے مطلب ہائی کوٹ کھولی تو یہ جو بات چل رہی ہے اور یہاں تک بھی ہے کہ اگر امرجنسی لگتی ہے تو قاضی صاحب تو ہو سکتا ہے امینودین خان صاحب کو اور سردار تارک مسود کو اور مزرانہ میاں خیل کو اور انساروں کو بٹھا کے اور اس کو ویلیڈیٹ کر دیں ٹھیک ہے کہ یہ بالکل ٹھیک لگیا ہے یہ حالات ہیں وہ بلوشتان میں دھرنے چل رہے ہیں بنو کے واقعہ آپ نے دیکھ لیا پارسنار والا معاملہ ہے جی بی میں ایک انسٹینٹی سی ہے اے جے کے میں آپ نے حالات دیکھے کیا ہیں اور جماعت اسلامی دھرنہ دے کر بیٹھیا ہے تحریک اللہ بیہ کاری ہے تو جسٹیفائیڈ ہے قاضی صاحب اس کو ویلیڈیٹ کر دیں گے تو اس لیے ان کو یہ خوف ہے یہ ڈر ہے یہ اطلاعات ہیں کہ یہ اگر امرجنسی لگے گی تو یہ لگے گی منصور علی شاہ صاحب کو روکنے کے لیے وہ فارغ کرنے کے لیے اور صرف قاضی صاحب اور ان کے حامیوں کو بچانے کے لیے کیونکہ دیکھیں امرجنسی لگے مارشلہ لگے یا کوئی پی سی ہو آئے تو اس کے 99% چانسز ہیں کہ قاضی صاحب اس کے ساتھ جائیں گے مطلب اس کو جسٹیفائی کر رکے کہ مطلب حالات جسٹیفائیڈ ہیں کہ پہلے جو مارشلہ لگتے تھے وہ جسٹیفائیڈ نہیں تھے اس وقت حالات ایسا نہیں ہوتے تھے کبھی بھی تو اب کیونکہ حالات اس طرح کے ہیں تو یہ جسٹیفائیڈ ہے تو قاضی صاحب اس کو ویلیڈیڈ بھی کر سکتے ہیں اس مارشلہ لگ اس امرجنسی کو تو یہ بات چل رہی ہے کہ کل ججز کے درمیان کوئی رابطے ہوئے ہیں اور اس چیز کے امکانات موجود ہیں کہ اگر یہ چیزیں ٹرگر ہوتی ہیں تو اس چیز کے امکانات موجود ہیں کہ آٹھ ججز ہیں وہ فیصلہ دینے والے کیونکہ وہ آٹھ ججز ہی ہیں جو دراصل اس وقت آئین کے ساتھ کمیٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ باقی تو آپ کے سامنے امینی دین خان صاحب وہ اس چیز کے ساتھ جائیں گے جو قاضی صاحب کہیں گے نعیمہ خطرہ افغان صاحب نے بتا دی کہ وہ قاضی صاحب سے بھی قاضی صاحب کے بیانی اور موقع سے دو ہاتھ آگے جائیں گے جمال خانم دوخیل صاحب وہ قاضی صاحب کے ساتھ جائیں گے اور یہ ججز جو ہے وہ چوتھے جج کون سے مطلب قاضی صاحب امینی دین خان صاحب نعیمہ خان صاحب اور چوتھے ججز ہی بھول گئے جنہوں نے اچھا چلے ابھی امینی دین صاحب قاضی صاحب اور بارال چوتھے افغان صاحب وہ تو ہیں نا نعیمہ خانم سب جمال خانم دوخیل صاحب قاضی فائزہ صاحب اور چوتھہ ججز وہ بھول گئے بارال جمال نعیمہ خانم تو آگے نا مدرخیل صاحب اور نعمہ خوان صاحب ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے سوری سوری نہیں نہیں وہ چار چار ٹھیک ہے دو وہ بلوشتان والے تیسے بلوشتان والے قاضی صاحب اور چوتھے امیدین خوان صاحب صحب پنجاب ملتان والے ملتان گئے ہیں ہیں بھی سرائکی ہیں مجھے تو ایک بندہ نے تانہ دیا تھا تو میں تو سار شرم سے میرا جو گیا انہوں نے کہا کہ تمہارا سرائکی دیکھو کیا کر رہا ہے تو میں سر دکا لیا لالا بندے کو لگلتی تینی میں دی تو یہ ہے کہ قاضی صاحب اور ان کے گروپ پہ یہ ججز اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں جو آئین پسند ججز ہیں وہ منصولی شاہ صاحب ہوں منی بختر صاحب ہوں آئیشہ ملک صاحب ہوں شاہد بحید صاحب ہوں محمد علی مرد صاحب ہوں حسن ازاریزوی صاحب ہوں یہ جو ججز ہیں جو ٹوٹل یہ آٹھ ججز اتھر من اللہ صاحب ہوں خاص طور پر ٹھیک ہے تو یہ وہ ججز ہیں جو آئین پسند ججز ہیں اور وہ اس گروپ پہ قاضی صاحب کے گروپ پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں تو اس لیے یہ ضروری سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ججز جو ہیں جو آئین پسند ججز ہیں یہ ضرور اویلیبل رہیں یعنی اسلام آباد اور لہور ان دو جگوں پہ ٹھیک ہے یا مطلب اگر کوئی ملک سے باہر ہے تو وہ ملک میں آجا ہے واپس پاکستان میں رہے تاکہ اگر کوئی لہور ہے کراچی ہے کراچی سے بھی فلائٹ لے کے آیا جا سکتا ہے لیکن اتنا ہو کہ ججز یعنی سیم ڈے بیٹھ سکیں اگر کوئی دس بجے گواردار ڈلتی ہے تو شام چار پانچ چھ بجے تک ججز بیٹھ سکیں یا بہتر تو یہ ہے کہ ججز سارے اسلامباد میں رہیں جو اس وقت ایک ہنگامی صورتحال ہے تو اس کے چانسز ہیں کہ سارے ججز اسلامباد آجیں اور اسلامباد رہیں یا پاکستان میں رہیں باہر سے آجیں کیونکہ یہ بہت زیادہ خطرات اس وقت ہیں کہ حکومت بظاہر دیکھیں کاجی صاحب کے خلاف یہ چیزیں ہیں جو تحریکلہ بیک کر رہی ہے لیکن اس کو جوڑا اس سے جا رہا ہے کہ اس سے یہ بہت بڑی گیم بھی ہو سکتی ہے نا